ایسے ایمن ہم بہت سی چیزوں کی کیر کرتے ہیں ان پر قبضے کی صورت میں ہم ہر طرح کی کوشش ایمن لڑنے سے باز نہیں آتے بلکل ایسے ہی اینیمالز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یہ بھی خانے کی حصول اپنے گار اور ایمن اپنی عزت کے لیے ایک دوسرے کو مارنے پر بھی ادھر آتے ہیں آج کے دنے در ویڈیو میں بھی آپ کے کچھ ایسے اینیمالز کے بارے ہی بتاؤں گا جو پوسی نصر کے اینیمالز تو دور کی بات بلکہ اپنی فیملی کے اینیمالز کو بھی گھر خانے قریب بھار دیتے ہیں جنگل میں میر لائنز کی آپس کی فائٹ بڑی فیمس ہیں اینیمالز اکسپارٹ کا کہنا ہے کہ ان کے طرح فائٹ کی وجہ زیادہ فیمل لائنز ہی ہوتے ہیں یہ باقی اینیمالز کی طرح بہت کم جنہ یا خانے کی وجہ سے لڑتے ہیں جس طرح یہ لائنز فیزیکل سٹرانگ ہوتے ہیں اس طرح یہ فائٹ بھی کرتے ہیں پوسی ان کی طرح فائٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود یہ لڑتے لڑتے اگر زیادہ ایک دوسرے کو باچ کریں تو اس سے اپنے لائنز لگی بھی ہار جاتا ہے پوسی جتنے بھی میر لائنز مارے جاتے ہیں وہ فیمل لائنز کے ہاتھوں مرتے ہیں فیمل لائنز کو سب سے زیادہ اگریسیب مانا جاتا ہے جو بھی اولڈر لائنز یا بڑی عمر کے لائنز ہوتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے نہ رہے یا کارٹنگ ٹو دی رونز کو فالو نہ گئے تا عمومن فیمل لائنز کا ایک برا گروپ مل کر میل لائنز کو مار دیتا ہے ان کے درمین ایسا ہونے کی ریشیو تیرہ پرسنٹ سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے جتے بھی جانوار ہوتے ہیں انہوں نے میل اینیمار سب سے زیادہ اگریسیب ہوتے ہیں یہ ہمیشہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پر میرکٹ واحد جانوار ہے جو ایک تو سب سے زیادہ یعنی بیس پرسنٹ سے ایج دوسرے کو مارتے ہیں ان کو جو بھی دیکھیں اسے یہی لگے یہ سب سے زیادہ کیوٹ اینیمارز ہے یہ تو کسی کو ماننا دور کی بات کسی کے بارے برا بھی نہیں سوچ سکتے ہیں پر یہ محض ان کے لوگ کی ہے یہ کیوٹ لگتے ہیں انہوں نے یہ بڑے ہوگا خونگار بھی بان جاتے ہیں سب سے موضوع کی بات یہ ہے کہ ان میں میل نہیں بلکہ فیمل میرکٹ دوسری فیلمین مارکٹ کو مارتے ہیں ان کے مارنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فیملی کی فیمل گروپ دوسری میرکٹ فیملی کی فیمل کو اس وجہ سے مار دیتی ہیں تاکہ ان کی فیملی ان سے زیادہ نہ ہو اور ان کی فیملی سے سر پاس نہ رہے یہی فطرت ان کی عادت بان جاتی ہے اور جب یہی مارکیٹ ایک دوسرے سے ملے ہیں تو یہ ایک دوسرے لڑما شروع ہو جاتے ہیں میرکٹ کی دان چھتی سے چالیس ہوتے ہیں جن میں چار دان سب سے زیادہ تیز ہوتے ہیں جو کسی بھی بڑے جانوار کی موٹی تیک کو بڑی گرام سے پھار رہتے ہیں اور انی شارپ دانتوں سے یہی آسانی سے ایک دوسرے کا شکار بھی کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ یونیک اینیمالز کے بارے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے اور کن وجہات کی وجہ سے آبس میں لڑتے ہیں اگر آپ بغیر سبسکرائب کیے اس چینل کی ویڈیو دیکھنے تو پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کھل لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے تو اپکسو پیج کو لائک کرنا مکھولیے گا شاید آپ بھی اس سیل لائنز کو جانتے ہوگے یہ اینیمالز سمندر میں پایا جاتا ہے مسئلہ یہ اینیمالز بڑا ہی کول کسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تو یہ خیلتے ہوئے دیکھنے جاتا ہے اور دوسرا ہیومنز کے لئے بڑا فرینلی ہوتا ہے پر یہ ایسے ہر وقت نہیں رہتا جتنے بھی میل سیل لائنز ہوتے ہیں وہ سمندر میں اور سمندر سے بہر اپنی بانڈری کو بڑا غور سے دیکھتے رہتے ہیں جب بھی کوئی اور سیل لائنز ان کی بانڈری یا حدود میں آئے یہ فورا ہی اٹیک کر دیتے ہیں موسیقی ان کے اپس کی فائٹ میں انجریز ہی ہوتی ہیں پر جب یہ زیادہ خوصے سے لڑے تو ایک دوسرے کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں اور ایسا پنا پرسانٹ کیسل میں ہی ہوتا ہے ان کی بائٹ یا کارٹنگ کی باور ایک سو پینتیس کلو گرام کے حساب سے ہوتی ہے جس وجہ سے یہ ایک دوسرے کی موٹی تحق کو بڑی حرام سے چیر پھار دیتے ہیں جتے بھی سی ایک سوارٹ ہوتے ہیں وہ تمام ہوتا خورو کو سمندر میں ڈائیو کرتے ہیں وقت لازمی تنبیہ کرتے ہیں کہ جب یہ اینگری بور میں ہوں یا جب یہ آبس میں لڑ رہے ہوں تو ڈائیویڈز کو ان کے قریب بلکل بھی نہیں جانا چاہیے جس طرح ہیومنٹ ایک خاص کلونی بنا کر رہتے ہیں اور اس کلونی یا گھر پر کسی اور ہیومنٹ کا قبضہ نہیں کرنے دیتے ہیں بلکل اس طرح وولف یا بیڈیا واحد جانوار ہے جو جگہ کے والے سے سب سے زیادہ احساس ہے یہ باقی انیوز کو دور کی بعد یہ اپنی نصر یا اپنی فیملی کی وولف کو بھی نہیں آنے دیتے ہیں اگر کوئی ان کی بورنی میں کوئی ویڈیا آیا یا یہ فوریوں پر اٹیک کر دیتے ہیں کئی قسم میں دیکھنے کو آیا ہے کہ کچھ ویڈیا نے انسانوں پر اٹیک کر دیا ہے ایسا ہونے کی وجہ شاید یہی ان کی بورنی میں گھسنا ہوتا ہے ان بیڈی کے خونخار ہونے کی وجہ تو ان کے ایک تو دانت کافی تیز ہوتے ہیں اور دوسرا ان کے بارچ یعنی کاٹنگ مضبطی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ایک سو ایسی کلو گرام کی پاور سے کسی بھی چیز کو بارچ کرتے ہیں یہ بیڈیاں اتنی زیادہ شاتر ہوتے ہیں کہ جب انہیں محسوس ہوگئے کوئی اور اینیوز اور یہ ولف ان کی باؤنڈری میں آنا وایا تو یہ سارے مل کر خاص طرح کے آواز جنوریٹ کرتے ہیں جسکہ ان کے باقی فیملی کے ولف کو اشارہ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی اور بھیڈیا آ جائے تو سیدھا مل کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اگر آپ نے اینیمل فورر بھاگ نہ پایا تو مارا بھی جاتے ہیں اور ایسا انسینڈن ہونے کی رشن ہوتے کہ ان بارم سنٹ تک ہی ہے چنچرہ کی شگر ہماری علاقوں میں پایا جانے والا خرگوش کی طرح لگتی ہے چنچرہ سو چنچرہ ریز گیر پایا جاتے ہیں اور ان کی رہنے کے فیروڈ دیں گا پہاڑی یا راکی پلیسز ہی ہوتی ہیں یہ بھی شکل سے کافی کیون لگتے ہیں لیکن یہ بھی جگہ اور فیملی ڈوپنیٹ کے حوالے سے کافی سنسٹر ہوتے ہیں یہ کسی بھی آدھائی چنچرہ کو اپنی باؤنڈی میں نہیں گھوسے نیتے ان کے دورے جو بھی فائٹ ہوتی ہے وہ جیپینڈ کرتی ہے کہ انجینڈر کون ستھا یعنی اگر فیمل چنچرہ کی عابض میں لڑے تو اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتے پر جب میل چنچرہ عابض میں لڑے تو یہ بہت زیادہ اگریسیب ہو جاتے ہیں اور بار پسٹ کیسز تک یہ ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں پر سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپس میں اس طرح ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ہیومنز کے لیے بڑا فرینڈ بھی ہوتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے گھر میں بڑے شوق سے پالتے بھی ہیں غزیلہ افریقہ اور ایشیا کے چنگلوں میں پائے جاتے ہیں یہ بھی ہیرن کی نسل کئی ہوتے ہیں لیکن ان کی ایک تو ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے ان کے سننگ کافی لمبے ہوتے ہیں اور یہ سننگ ان کی مضبورتی بھی ہوتی ہیں ان کا ویٹ بارہ سے چودہ گلگرام تک ہوتا ہے اور ان کی ہائٹ ایک سہتر سنتی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ ان کے دوڑنے کے سپیر ہے یعنی جب یہ خطرہ محسوس کریں تو نانچٹی کلومیٹر پر آور کی سپیر سے دوڑتے ہیں یہ اینیولز اپنی فیملی کو لے کر بڑے سینسٹر ہوتے ہیں یہ کسی بھی اور فیملی کے غزیلا کو اپنی باؤنڈری اور دوسری اپنی فیملی کے آس پاس گھر پٹکنے نہیں دیتے مجھ سے میل غزیلا لڑتے ہوئے اپنے سینگوں کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے بچاؤں کے لئے بھی اینی سینگوں کا استعمال کرتے ہیں یارم سنٹ کیسز میں بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ غزیلا کے دمیر فائٹ کا ایزار ایک دوسرے کی ڈیس سے ہوا ایک ایڈالٹ فیزیلا کا نارمل سینگوں کا سائز پینتی سینٹی میرر تک ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے سے ایسی لگتا ہے کہ لڑتے لڑتے آرام سے ٹوٹ جائیں گے لیکن ان کے سینگوں کی باقی جسم کی ہیڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آج کی لسٹ میں دکھانا جانا ہے اگریسیو اینیولز کے بارے بہت سے اتنا ہے کیا آپ اور ایسی اینیولز کے بارے جانتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ اگریسیو ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو لائک کر دیں ویڈیو فیس بک شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاک ساتھ آپ دے کریں اللہ حافظ